بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم دوستو میں ہوں ادری سالہ میرا یوٹیوب فیس بو پیج دیکھ رہے ہیں بڑی گرفتاری ڈال دی گئی امرال خان صاحب تحریک انصاف کے ایک اور بڑے رینما کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے پولیس نے اسد عمر صاحب کو سیکٹری جنرل تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر حراست میں لے لیا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے فیضاباد راولپنڈی اور کشمیر ہائیوے پہ جو ہے اس وقت سڑکیں بند ہیں عوام وہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کی لوگ جو ہیں عوام مل کر پولیس لائن کی طرف بڑھ رہی ہے اسی کی پیش نظر پولیس نے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریڈ الٹ بھی جاری کر دیا ہے اب تمام جو ہے حساس جگہوں پر پولیس اہلکار الٹ ہوں گے اسلے کے ساتھ یہ ابھی خبر آئی ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک میڈیا کو جو ہے کمرہ عدالت تک رسائی نہیں دی گئی ہے ہاں البتہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خواجہ حارش صاحب بریسر گور صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وکیل صاحب ہیں ان کو کمرہ عدالت تک رسائی دے دی گئی ہے اور جب وہ سماعت کے بعد باہر آئیں گے تو پتہ چل سکے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں یا ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا تو یہ تمام خبریں کچھ دیر کے بعد ہمارے سامنے آئیں گی مگر اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ عصد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پنجاب میں عمر صرف راز سیما صاحب کو گرفتار کیا گیا میاں اکرم عثمان صاحب کو ان کے بھائی سمیت گرفتار کیا گیا علی زہدی صاحب گرفتار ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ایم پی اے سعید آفردی صاحب ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کراچی سے بہت سارے رہنما بہت سارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے جگہ جگہ چھاپے مار جا رہے ہیں پورے ملک میں اس وقت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے تھوڑی دیر پہلے عصد عمر صاحب شاہم عمود قریشی صاحب اور باقی رہنما اسلام آباد ہائی کورڈ میں موجود تھے عصد عمر صاحب جو ہمیں ذرائع سے پتا چلا ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے اسلام آباد پولیس نے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ان کو کس کیس میں گرفتار کیا ہے مگر یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کو باقاعدہ پولیس نے حراست میں لے لیا ہے تو یہ اب تک کی بڑی خبر ہے کہ اس وقت تحریک انصاف مشکل میں ہے تحریک انصاف مشکلات میں ہے تحریک انصاف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد ان کے رہنماوں کو ایک ایک کر کے گرفتار کرنے کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ پنڈی سکس روڈ پر جو ہے پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے ہیں وقتے وقتے سے وہاں پر جو ہے آپس میں جو ہے مظاہرین اور پولیس کے آپس میں جھڑتیں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی لاہور کے اندر کور کمانڈر کے گھر کے باہر ابھی بھی عوام موجود ہیں جو لاہور کے ہمارے ریپورٹرز ہیں جو صافی دوست ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اس وقت نیٹورک مکمل طور پر نیٹ بند ہے اور ابھی جو ٹیلی کمیونکیشن جو آتھارٹی ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غیر مہینہ مدد تک نیٹ جو ہے بند ہے نیٹ کی سرویس موتل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر کیبل بند ہے کوئی خبر نہیں جاری نہ خبر آ رہی ہے اس وقت ملک کے اندر کیا ہے اور شاہ ممود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو زخمی ٹانگ تھی ان کو نشانہ بنایا گیا اس ٹانگ کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس ٹانگ کے اوپر مارا گیا ہے ان کو یہ انہوں نے بارہا کا آئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسائی نہیں دی جاری ہے اسی لیے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے درخواست بھی دائر کر دی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں فواد چودری صاحب بریسر علی زفر صاحب پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر وہ جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جس کو انہوں نے قانونی قرار دیا تھا اس کو چیلنج کیا جائے گا اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ آب پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی جائے گی تو یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ابھی تک سماج جو ہے شروع نہیں ہوئی ہے مگر یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت عصد عمر صاحب کی گرفتاری ہو چکی اور اس کے علاوہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے رہنما جو ہے وہ نشانے کے اوپر ہیں ووٹ ٹارگٹ کے اوپر ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کس کی گرفتاری ہوتی ہے آگے کون سا رہنما گرفتار ہوتا ہے تو یہ میری تھی اب تک کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ داخلہ ممنوع ہے اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا پھر جو وکلہ عمران خان صاحب کا کیس لائے رہے ہیں ان کو بھی وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہے ہیں اور آج تحریک انصاف سپرین کورڑا پاکستان سے بروجود کرنے جاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی عدالت میں ان کے فیصلے کے اوپر شیم شیم کے نارے لگے جو آہتہ عدالت میں نارے لگائے گئے جو بکلا کی جانب سے نارے بازی کی گئی وہ آپ میری جو ہے کل کی ویڈیو دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ملک میں تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے بعد انہی کی عدالت میں ابھی باہر لوگ نکلے ہی نہیں ہیں کمرہ عدالت میں شیم شیم کے نارے لگ رہے تھے اور اس کے بعد جو ہوا سہولت کاری دی گئی وہ گیٹ جس گیٹ سے وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے ان کا بھی داخلہ نہیں ہو سکتا اس گیٹ سے رینجز کو انٹر کروایا گیا پھر وہ جناب عمران خان صاحب کو اسی گیٹ سے لے کر گئے ہمارے تک یہ بھی اطلاعات آئیں کہ جو سیکٹری داخلہ تھے وہ بھی اسی گیٹ سے اندر آئے آپ نے جو ہے گرفتاری کو تو قانونی قرار دے دیا مگر آپ نے جو ہے اپ آئی آر دلچ کروانے کا بھی کہہ دیا ہوم سیکٹری اور آئی جی کے خلاف توہین عدالت کا بھی جو ہے نوٹس جاری کر دیا تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتاری قانونی ہے تو قانونی کے بعد جو ہے کوئی نوٹس بنتا تو نہیں ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سردار لطیف فوسہ صاحب نے ایئر وائی نیو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے چھے ماہ پہلے جو ہے نیب نے اسی طرح عدالت میں کاروائی ڈالی تھی جس کے اوپر سپریم کوڑا پاکستان میں یہ کیس گیا سپریم کوڑا پاکستان نے آہتہ عدالت کے اندر ہونے والی تمام کاروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور میں نے ریٹن معافی مانگی تھی کہ آئندہ ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عدالتیں کیا کہتی ہیں ملک میں مکمل طور پر سبل ادارے ختم ہو چکے ہیں ان کی بالا دستی ان کی طاقت ختم کر دی گئی ہے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کی ایک طاقت ہے اور جو انسانی حقوق عوام کی واحد امید ہے ججس سائبان ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کے ان کی عزت بھی جو ہے پامال کی گئی تقدس پامال کیا گیا ان کی جو ہے عزت کہیں کی نہیں رہی کل جو کچھ ہوا آپ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان میں وہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا کل عملی شکل ہے اور آج کل سے لے کے ابھی تک پورے پاکستان میں مکمل طور پر نیٹ بن دے کوئی کمیونکیشن کا وہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے زیادہ ہی جان ہے زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے اسی وجہ سے زیادہ حالات خراب ہیں کیونکہ روابط نہیں ہے جب رابطہ ہوتا ہے لوگ پول ڈاؤن ہوتے ہیں خبریں مل رہی ہوتی ہیں ذرا رابطے بحال ہوتے ہیں تو چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں مگر یہ اس وقت کی میں تازہ ترین آپ کے پاس آپ کے سامنے خبریں رکھ رہا ہوں کہ اس وقت پولیس لائن کو جو ہے ایک طرح سے وہاں پر ترفیو لگا دیا گیا ہے پولیس لائن میں جو ہے کسی کو بھی اندر داخلی کی اجازت نہیں ہے پتہ نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے آیا جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان کے اوپر تشدد ہوا ہے ان کو مارا پٹا گیا ہے اب وہ بھی خبریں شاید ٹھیک ہوں اور جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا تھا جس طرح سے ان کو گھسیٹا گیا یہاں تک کہ جو وقلا تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو گالیاں دیئے گئیں عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی کون سی تانگ زخمی ہے اس زخمی تانگ کے اوپر ان کو مارا گیا ان کو راد ماری گئی تو یہ تو حال ہے اور ان کو بجائے دروازے سے ان کو کھڑکی سے اٹھا کر لے گئے تو یہ تو صورتحال ہے اور ایک ملک کا وزیر اعظم صابق وزیر اعظم ملک کا مقبول لیڈر ان کے ساتھ یہ کچھ ہونا شوق تھا کسی کا شوق تھا ان کی گرتاری وہ شوق تو پورا ہو گیا مگر اس سے ملک کا نقصان ہوا اور جو ایک عزت تھی جو ایک تقدسہ ایک ادارے کا اور اس میں جو ہے بہت بڑی کمی واقع ہو گئی ہے ابھی بھی چاہیے ابھی بھی وقت ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ سر جوڑیں وہ بیٹھیں اور تمام چیزوں کو بڑے زبردست طریقے سے ہینڈل کریں یہ عوام بھی آپ کی ہے ملک بھی آپ کا ہے اور اس طرح کی ہاتھ کنڈے اس طرح کی چیزیں جو ہے اس سے عوام میں جو ہے نفرت جنم لے رہی ہے وہ نفرت جنم لے چکی ہے آپ نے کل جو دیکھا ابھی تو آپ دیکھیں کہ نیٹ بند ہے اس طرح سے میڈیا کی ایکسس نہیں ہے تو وقت گزرے گا جیسے جیسے نیٹ بحال ہوگی یہ نیٹ ورک بحال ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو اصل حقائق کا پتا چلے گا اصل حقائق آپ کے سامنے آئیں گے